اس سلسلے کے ہم دسنے مرحلے میں یہ جانیں گے کہ زہری کھانے میں تاخیر کرنا مستحب ہے اور یہی سنت کا طریقہ ہے سبسکرائب کیجئے آئی ایسی ٹی وی چینل کو اسلامی کی یونک ویڈیو سب سے پہلے دہنے کے لئے حضرت زید بن صحابت رضی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تحریک آئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لئے کھڑے بئے میں نے دریافت کیا کہ سہری اور آذان میں کتنا فاصلہ ہوتا تھا تو انہوں نے کہا کہ قدر خمسین آیا کہ پچاس آیتیں پڑھنے کے برابر فاصلہ ہوتا تھا یہ حدیث بخاری مسلم کے اندر حضرت سحل بن سعد رضی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ کنتو اتصحر فی بیتی ثم یکونو سجود معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں سہری اپنے گھر کھاتا کہ میں سہری اپنے گھر کھاتا پھر جلدی کرتا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز مل جائے یہ حدیث بخاری شریف کے اندر آئی دی ہے حدیث نمبر ہے ایک ہزار نو سو بیس اس حدیث سے واضح ہوا کہ یہ صحابہ اکرام تاخیر سے سہری کھایا کرتے ہیں ہمیں بھی سہری تاخیر سے کھانی چاہیے دیسری دلیل ہے حضرت خدید رضی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سہری کھائی تو وہ دن ہی تھا سوائے اس کے لئے کہ ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا یہ حدیث کی سند صحیح ہے اور یہ صحیح ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث آئی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ ہم انبیاء کا گروہ ہیں ہمیں جلد افطاری کرنے کھانے کا حکم دیا گیا ہے اس حدیث کی سند صحیح ہے اور یہ صحیحہ سلسلہ تو صحیحہ کے اندر یہ حدیث آئیلی سلسلے میں حضرت عمر بن مائمون عوضی سے مروی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبہ لوگوں میں سب سے جلد افطار کرتے اور سب سے تاخیر سے کھاتے پیتے حافی بن حضرت رحمت اللہ علیہ نے اسے صحیح کہا ہے ابن عبدالبر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سلسلے میں کہ جلد افطاری کرنے اور تاخیر سے سہری کھانے کی حدیث صحیح اور متباطر ہیں ابن قدام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تاخیر سے سہری کھانا اور جلد افطار کرنا یہ مستحب ہے تو معلوم ہوا کہ ہمیں تاخیر سے سہری کھانا چاہیے اور جلد افتاری کرنا چاہیے سبسکرائب کیے اسلامی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے